اس وقت گو کے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے لیکن آپ کو پتا ہے عام طور پر مشہور ہے کہ پیپلز پارٹی فقیروں کی پارٹی ہے کس کی پارٹی ہے؟ کس کی ہے؟ اولیاء کی پارٹی ہے جتنی بھی قطعیاں ہیں جتنے بھی بزرگ ہیں جتنے بھی اولیاء ہیں ان کے خاندان والے پیپلز پارٹی کے ممبران بھی ہیں اور یہاں سے پارلیمنٹ کے ممبر بھی بنے ہیں مجھے بتاؤ کہ یہ صوفیہ کی پارٹی ہے اولیاء کی پارٹی ہے اور لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کو گرایا جائے تاکہ یہ جو صوفیہ کا نظام ہے یہ ختم ہو جائے اور دیکھئے اس وقت صورتحال ملک کی یہ ہے کہ ملک میں دہشتگردی عام تھی وہ لوگ اس حکومت نے ظاہر کیے ہیں جنہوں نے پاکستان میں خودکش حملے کیے جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا جنہوں نے پاکستان کی سرحدوں کو کمزور کرنے کی سازشیں کی جو بیرونی ہاتھوں کے ایجنٹ بن کر ہمارے ملک کو بے تحفظ کر رہے تھے انہوں نے جب ان کو باپواش کر دیا اور ان کے خلاف ہماری آرمی نے جنگ کی آپ کو پتا ہے کہ آٹھ سلے ہمارے صوبے سرحد کے ان کے حوالے ہو چکے تھے جو اپنے من پسند من پسند اسلام رائج کرنا چاہتے تھے جنہوں نے ایسا اسلام رائج کرنا چاہا کہ حضرت پیر سمی اللہ کو شہید کر کے پرہنہ کر کے ان کو الٹا ٹانگ دیا تھا ان کے وجود پہ لکھ دیا تھا کہ جو اس کو دفن کرے گا اس کو بھی یہی حال ہوگا انہوں نے یہ کہا تھا اور انہوں نے حضرت پیر بابا کے دربار پہ بم بلوست کر کے اللہ کے ولی کو اڑانے کی کوشش کی ہے ارے جس کو اللہ محفوظ کرے اسے کون اڑا سکتا ہے آج جو بھی حالات خراب ہیں یقین جانئے ان لوگوں کی وجہ سے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے ہیں اور وہ ہمارے حکومت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ پھر ایسی عامریت آ جائے جو ہمارے ملک کی چڑوں کو کمزور اور تباہ کر دے اج بھی اولیاء کی جتنی بھی چماتے ہیں آج کی حکومت کے ساتھ ہیں ہم حکومت سے صرف اترا کہتے ہیں کہ خدا کے لیے دوست اور دشمن کو پہچان جائے دوست کون ہے دشمن کون ہے کون ہے جو آپ کی چڑوں کو کاٹ رہا ہے اور کون ہے جو آپ کی چڑوں کو بضبوط کرنا چاہتا ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں فقرائی دور آتا رہے اور یہی حکومت ہے نا کہ پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی کی آل سے سید یوسف کو وزیر آزم بنایا گیا کون ہے غوث العظم کی آل ہیں کس نے بنایا آپ کی پیپل سپارٹی نے بنایا کیا ان کے پاس اور کنڈیڈیٹ نہیں تھے اس لیے کہ فقراء کی اولاد ہیں فقیری نظام کو چلائیں گے آج ضرورت ہے کہ تصوف کو فروان چڑھایا جائے اور آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ دیکھو کسی باتوں میں آ کر انتشار میں نہ آ جاؤ بلکہ اپنے ملک کی جڑوں کو مضبوط کرو اور ملک کو تحفظ بخشنے کے لیے بیزلوں کے پیچھے نہ لگو لگو تو عاشقوں کے پیچھے لگو اللہ العالمین آلم اسلام کی خیر فرماؤں وطن عزیز پاستان کی خیر فرماؤں اللہ ہماری موجودہ حکومت کو قائم و دائم فرماؤں اور انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے فروغ کے لیے مزید ملکیں اتا فرماؤں اللہ العالمین اپنے پیارے حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجھ کے ہمارے وطن کی خیر فرماؤں وطن کی سرحدوں کی خیر فرماؤں اللہ العالمین اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجھ کے جن جنہوں نے دعا کے لیے مجھے کہا ہے یا اللہ ان کی دعاوں کو قبول فرماؤں اللہ تعالی فریال صاحب کو صحت کاملہ اور عزت عطا فرماؤں زندگی عطا فرماؤں اور جناب عاصف علی زرداری صاحب جناب یوسف گلانی صاحب اور جتنے بھی ہمارے ملک کے باگ دور سنبھال رہے ہیں یا اللہ ان کو زندگی اور صحت عطا فرما ترقی اور کامیابی عطا فرما یا اللہ ان سے ایسے کام کرا جو پاکستان کی تاریخ کا حصہ بن جائیں یا اللہ انہیں ایسی توفیق عطا فرما ایسے کام کرا کہ وہ پاکستان کو مضبوط اور محتکم اور محکم بنا جائیں یا الہ العالمین اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جناب بیسیو عباسی صاحب اور ہمارے آگا فخر صاحب کو زندگی اور صحت عطا فرما جناب میر بلا مصطفی صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما جناب بکشل صاحب بکشن مہرانی مہرانوی مہرانوی بکشن مہرانوی صاحب کو صحت اور زندگی عطا فرما جس پیارے انداز سے انہوں نے ابیاد پڑے انہوں نے اشعار پڑے اور کمپیٹن کی ہے یا اللہ ان کے سوز و گداز میں مزید تاثیر اور برکتہ آگا محمد طائر حسین صاحب جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ ہم فقیروں آجزوں ناکسوں ناطوائوں کا استقبال کیا اور اپنی محبتوں سے جعوید اور سبغتالہ مہر صاحب نے ہمارا استقبال کیا اور اس انتظامیہ میں شامل رہے یا اللہ تُو ان کے شاملے ہاتھ رہے ان کی مرادوں کو پورا کر حضرت سائن اجاز علی صاحب کی عمر دراز فرما ان کو صحت کاملہ آجلہ عطا فرما یا اللہ سائن نالے مٹو صاحب کو عمر دراز عطا فرما یا مالک یہ ان کی خیر فرما یہ جتنی جماعت آئی ہے یا اللہ یہ تیرا اور تیرے محبوب کا عشق و محبت لے کے آئی ہے یا اللہ میں نہیں جانتا کون تجھ سے کیا مانگ رہا ہے تُو سمیم بصیر رب ہے سب کے دلوں کے بھیج جانتا ہے سب کے دلوں کے رات جانتا ہے یا اللہ سب کی دعاوں کو قبول فرما آگی فریال صاحبہ کی بیٹی بیمار ہے اور مالک تُو کریم رب ہے یا اللہ تُو دکھیوں کے دکھ مٹانے والا ہے یا اللہ تُو فضل فرمانے والا ہے تُو رحم فرمانے والا ہے تُو صحت دینے والا ہے یا اللہ اپنے پاک قرآن کے صدقے اپنے پاک حبیب کے صدقے اہلِ بیت اتحار کے صدقے بچی تانیہ کو صحت کاملہ آجلا عطا فرما اس کی عمر کو دراز فرما یا اللہ رحم فرما اس سیلاب کے موقع پہ ہمارے سندھ کے انٹیریل علاقے اور بلوچستان کے لیے بختاور بیٹی نے بھی کچھ بلینکٹس اور رضائیاں بھیجی تھی یا اللہ ان کی خیرات کو برگ جس میں قبول فرما یا الہ العالمین ہمیں اور ہماری حکومت کو ہماری عوام کو سیلاب زدگان اور مجبور اور پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما یا مالک اپنے نبی کے صدقے رحم فرما یا اللہ جو مانگ چکے ہیں وہ عطا فرما جو نہیں مانگ سکے وہ عطا فرما یا اللہ ہماری جھولیاں تنگ ہیں تیری رحمت وسیح ہے سر اپا معصیت میں ہوں سر اپا مغفرت تو ہے خطا کوشی ہے روش میری خطا کوشی ہے کام تیرا خوار ہیں بدپار ہیں دوبے ہوئے زلدت میں ہیں جو کچھ بھی ہیں لیکن مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں یا الہی بخش دے 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 بخش دے